بیتے دن یہ تصویر جو آپ کی ٹی وی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ سوشل میڈیا ہینڈرز پر لگاتار تیرتی رہی اور آس صبح تک بھی جب ہم لوگ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں تب بھی کئی جگہ پر یہ ویڈیو اور یہ تصویر نظر آ رہی ہے اس میں ایک پولیس والے ہیں جو کی محلاؤں پر پسٹول تانتے نظر آ رہے ہیں بیتے دن آپ نے یہ بھی جانا اس پر ہم نے ویڈیوز بھی بنائے کہ معاملہ کہاں کہاں ہے کیا ہے میرے ساتھ میرے ساتھی وکاس ورمہ ہیں اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مظفر نگر کا یہ معاملہ ہے یہ ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو ہے چناف کے دوران کا پولنگ کے دوران کا اتب دیش کی نو سیٹوں پر اپ چناف بیتے دن ہو رہا تھا اور وہاں سے کئی ایسی گھٹنائیں آئیں کئی ایسے ویڈیوز سامنے آئیں جس میں کئی مسلم بہول سیٹوں پر یہ کہا گیا کہ ہمیں وٹ دینے سے روکا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں دھانلی کے آروپ پہ پکش نہ لگائے وکاس ہیں وکاس اس معاملے میں کیا نئے اپ ڈیٹس ہیں کیا پرانی جانکاری ہے وہ آپ ہمیں پورا بتائیے معاملہ دیکھئے مظفر نگر کی میرہ پور ویدھان سبح تھی جہاں پر اپ چناو ہے ایسے نو سیٹوں پر جیسے آپ نے بتایا اپ چناو ہے اور یہ شکایت جب سے چناو شروع ہوا صبح الگ الگ سیٹوں سے یہ خبریں آ رہے تھے سیساموں کی بات ہو کندر کی ہو یا پھولپور ہو سیٹوں سے روکا جا رہا ہے سماجبادی پارٹی کے جو مکھیاں ہیں اکھلیش آدھا انہوں نے تمام ویڈیوز شیئر کیے جس میں کہیں نہ کہیں یہ دکھ رہا ہے پولیس والوں سے جھڑک ہو رہی ہے یا پرتیاشی خود وہاں پر بھیڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کل آپ صبح کوریز بھی کر رہے تھے مطبع ہر آدھے گھنٹے میں ایک ویڈیو سماجبادی پارٹی کے ہنڈل سے آ رہا ہے اور بیچ بیچ میں اکھلیش آدھا اچانک سے پریس کانفرنس بلا کر اور کل ایکشن بھی ہوئے بہت سارے ایکشن ہوئے جس میں پولیس والوں کو سسپنٹ کیا گیا پولیس کرمی تو یہ ایک دروگہ صاحب ہے اور یہ میرہ پور ویدھان سبھا شیطر کا یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی اکھلیش آدھا نے شیئر کیا ہے اکھلیش آدھا نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنے ہنڈل پر لکھا تھا میرہ پور کے ککرولی تھانا شیطر کے ایس ایچوں کو چناب آیوک ترانت نیلمبیت کیا جائے کیونکہ وہ ریوالور سے دھمکا کر ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روک رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو ویڈیو دکھایا بندوق تانے ہوئے وہ نظر بھی آ رہے ہیں اور محلاؤں سے بات چیت ہے اس میں کچھ گالی گلوج بھالی بھاشا بھی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پر ہماری ٹیم نے کوپی کی ہے تو اس جو اکھلیش آدم نے پوست کیا تھا اس کو لے کر مزفر نگر کے ڈی ایم اور ایس پی ان دونوں کا جواب آیا ہے وہ ہم آپ کو جواب بتاتے ہیں اس جواب میں کیا ہے یہاں پر خوب ککرولی میں بیباد بھی ہوا تھا اسی چیز کو لے کر بھی کئی نہ گئی چرچہ ہے اب یہ باتیں بنانے کے لئے ہیں جو ڈی ایم کا جواب ہے پہلے آپ وہ بتا دیجے پھر آگے بعد ڈی ایم نے جو اکھلیش آدم نے ٹویٹ کیا ہے اسی ٹویٹ کے ریپلائی میں ڈی ایم نے جواب دیا ہے رکھتے ہیں آگت کرانا ہے کہ آج دین آنک 20.11.2024 کو میرہ پورویدھان سبح اپچناو کے دوران سوشنا پرابت ہوئی کتھانا شیطر کا کرولی کے گرام کا کرولی کے پاس دو پکشو کو بھی جھگڑا ہو گیا اس سوشنا پر پولیس بلتتکال موقع پر پہنچا انہیں سمجھا کر ہٹانے کا پریاس کیا گیا پرنتو ان کے دوارہ پولیس ٹیم پر پتھراؤ کیا گیا پولیس دوارہ ہلکا بل پریوک کر کے ہردنگ کر رہے ہیں سب ہی لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا موقع پر موجود تھانا پر بھاری کا کرولی راجیو شرما دوارہ دنگا نے روضی اپکرن کے ساتھ کانو انیورستہ کے سیٹی کو سامانے کرنے کے لیے کارےواہی کی گئی اس کارےواہی میں کسی کو بھی دھمکایا نہیں گیا ہے پولیس ٹیم پر پتھراؤ کرنے کے سمبند میں سسنگا دھاروں میں ابھیوک پرنجکرت کر ویدھک کارےواہی کی جائے گی تو اب ڈی ایم صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پر ویواد ہو رہا تھا اور ویواد کو شانت کرانے پولیس گئی تھی لیکن اگر یہ ویڈیو جو ویڈیو ٹویٹ کیا گیا ہے خاص طور پر اس میں ویواد جیسا تو کچھ نہیں بہت سی محلائیں ہاتھ میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پرچی لے کے جا رہی ہیں ووٹ ڈالنے جا رہی ہیں اور اس دوران ان کی جھڑپ ہے اور اس دوران کیا سمباد ہوا ہے ہم آپ کو ایک بار پہلے یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں اس میں سے وہ پارٹ دکھا دیتے ہیں جو سنائے جا سکتے ہیں درشکوں کو تو اس میں دیکھئے محلہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس گولی چلانے کا آدیش نہیں ہے پولیس کرمی کہہ رہا ہے ان کے پاس آدیش ہے اب ان تمام چیزوں کے بعد ایس پی جو ہیں مضفر نگر کے ان کا بھی بیان آیا ہے مضفر نگر کے ایس پی جو ہیں انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں دیکھئے انہوں نے پن بھی کر رکھا ہے اس پوسٹ کو مضفر نگر کے ایس پی ہیں ابھی شیخ سنگھ ابھی شیخ سنگھ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ہم سنواتے ہیں جنپل مضفر نگر کے میرہ پور بیدان سفا کے آج 20 نومبر کو اپچناو میں تھانا ککرولی کے گرام ککرولی میں ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہی ہے جس میں ایک انسپیکٹر جو تھانا دیکھ ککرولی ہے ان کے دوارا دنگا نے انترک کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو آدھی ہے اور اس کو ایک ساجس کے تحت وائرل کیا جا رہا ہے پونسط یہ ہے کہ ککرولی کسبے میں ایک یہ سوچنا آئی تھی کہ دو پکچوں کے بیچ میں جھاڑا پھو گئی ہے جب پولیس وہاں پر موقع پر پہنچیں تو وہاں پہ لوگوں نے روڈ جام کرنے کا پہلے پریاز کیا اور پھر جب پولیس نے ان کو وہاں سے ہٹایا تو لوگوں نے پولیس کو پر پتھراؤ کر دیا جس کے بعد پولیس نے سوک شمبل پریوک کر کے اس تحتی کو نیانترن میں کیا پرنتو جب یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تو اس سمیں اپردری وہاں سے بھاگ گئے تھا انہوں نے مہلاؤں کو آگے کر دیا تھا اس تحت یہ ہے کہ پولیس دوارہ وہاں پر نیاموں کا پالن کرتے ہوئے چناؤں کے دن کانون گرسہ یہی ستھی کو سامان رکھنے کے لیے پورن کاروائی کی ہے اس پرکرن میں جن کے دورہ بھی پتھراؤ کیا گیا ہے یا پدھروں کیا گیا تھا ان کے ورد FIR پنجکت کر کٹھور ویدانی کاروائی کی جائے گی تو کل ملا کر جو کل ویباد چل رہا تھا خاص طور پر مزفرنگر کی جو سیٹ ہے میرہ پور وہاں کے ککرولی میں جو ویباد ہوا تھا گاؤں میں اس پر ہم نے آپ کو ڈی ایم کا سٹیٹمنٹ بتایا انہوں نے کیا کہا اس کے علاوہ پولیس جو ایس پی ہے پولیس کی طرف سے کیا بیان ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر پانچ بجے تک ووٹنگ کا ہم ایک بار نو سیٹوں کا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس وہ بھی بتا دیتے ہیں میرہ پور میں ستاون دشملو زیرو دو پرتیشت مجھوہ میں پچاس دشملو چاریک پرتیشت خیر میں چھیالیس دشملو تین پانچ پرتیشت پھولپور میں تہتالیس دشملو چار تین پرتیشت کندرکی میں ستتاون دشملو تین دو پرتیشت کرہل میں تریپن دشملو نو دو پرتیشت اور کٹہری میں چھپن دشملو چھے نو پرتیشت گازیاباد میں تین تشملو تین زیرو پرتیشت اور سی سمو کانپور کی جو سیٹ ہے چالیس دشملو دو نو پرتیشت ووٹ ڈالے گئے ہیں اور جیسا آپ کو پتا ہے آج کس تاریخ کو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے سبھے اور تیس تاریخ کو یعنی برسو اس کے نتیجے آئیں گے اور ایک سیٹ پر چناؤ فلحال نہیں ہوا ہے وہاں پر کورٹ کا اسٹے ہے اس وجہ سے وہاں پر معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں اس وجہ سے وہاں پر چناؤ نہیں ہو رہا ہے تو کل ملا کر یہ اپ ڈیٹ ہے سماجوادی پارٹی کی اور سی جو کل آروپ لگائے گا اس سیٹ کو لے کر اس پر ڈی ایم ایس پی کا یہ بیان یہ بیان سامنے آئے ہیں اور لگاتار پورے دن کل سماجوادی پارٹی کی طرف سے یہ آروپ لگاتے گئے کہ کہیں نہ کہیں چناؤں میں دھاندلی ہو رہی ہے کندرکی کی جو سیٹ ہے وہاں کا چناؤں انہوں نے رد کرنے کی مانگ کی ہے اور یہ ووٹنگ پرتیشت بھی آپ کو کن کن سیٹوں پر کیسا رہا یہ بھی آپ کو جانگاری دے دی ہے تو اس پر اب ڈی ایم کا جواب آگیا ہے جو ویڈیو کل سے وائرل تھا لگتار للن ٹاپ کی نظر پتہ پردیش چناؤں کے اپ چناؤں کے نتیجوں پر ہے باقی راجیوں کے چناؤں کے نتیجوں پر بھی ہماری نظر ہے میرے ساتھ تھے میرے ساتھ تھی وکاس کیمرے کے پیچھے مائنک للن ٹاپ دیکھتے رہی ہے شکریہ سوال بہت سارے ہیں جواب تین دنوں میں ملیں گے تاریخ ہے 22, 23 اور 24 نومبر جگہ ہے دلی کا میجر دھیانچند سٹیڈیم اور موقع ہے للن ٹاپ کے سالانہ جلسے کا یعنی للن ٹاپ اڈے کا پر سوال کیا ہے دل رباہ اتنی حسین کیوں ہے ممی کیسی ہیں براؤن رنگ کس نے لکھا اور گاڑے کہاں تھے آئیے اور دیش اور دنیا کی نامچین ہستیوں سے ملیے ان سے اپنے حصے کے سوال پوچھئے اور کہکہوں میں اور گیاں کی روشنی میں سرابور ہو جائیے کیونکہ یہ ہے للن ٹاپ کا سالانہ اڈا اور اس اڈے کا حصہ بننے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ریجسٹریشن دی للن ٹاپ ڈاٹ کام پر جا کر یا ڈسکرپشن میں دیئے لنک پر 499 روپے ماتر میں تین دنوں کا پاس آپ کے لیے اپلپد ہو جائے گا اور پھر ہوگی بھرپور موج کیونکہ نام ہے ہمارا للن ٹاپ موسیقی موسیقی